بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 10 کلاس ویلکم دو آن لین کلاس آف فیزیکس 15 جولائی 2020 وی سٹارڈ چپٹر نمبر سکسٹین آج ہم نے کرنا ہے چپٹر نمبر سکسٹین ہم کر رہے ہیں چپٹر نمبر سکسٹین ہے انٹوڈیکٹری الیکٹونکس الیکٹونکس کے بارے میں ہم نے اس چپٹر کو ڈسکس کرنا ہے اب الیکٹونکس کیا ہوتا ہے الیکٹونکس ہمارے پاس فیزیکس کی وہ برانچ ہے جس پہ ہم الیکٹون ایمٹک ڈیوائس اور انس کی یوٹیلائزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں مطلب وہ تمام ڈیوائس جن سے الیکٹون ایمٹ ہوتے ہیں سو ڈیفنیشن دیکھی جائے تو ہمارے پاس الیکٹونکس برانچ آف اپلائید فیزیکس یہ اپلائی فیزیکس ہی وہ برانچ ہے دیل ویڈ دیویلپنٹ آف الیکٹون ایمٹک ڈیوائس جس میں جو کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے الیکٹون ایمٹک ڈیوائس ہوتے ہیں اندیر یوٹیلائزیشن اور ان سب کو یوٹیلائزیشن کو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے تھرمانک ایمیشن یہ تو الیکٹونک کی ڈیفنیشن تھی فرس ٹاپک آپ کے پاس ہے تھرمانک ایمیشن تھرم مین ہیٹ آئینک مین آئینز ایمیشن مین ایمیشن مین ایمیٹنگ ٹھیک ہے مطلب گرم کرنے پہ آئین کا الیکٹان کا ایمیٹ ہونا یہ کیا کہلاتا ہے تھرمانک ایمیشن کہلاتا ہے اندیرسٹینڈ اب اس کی پراپر ڈیفنیشن کیا ہے تیمیشن آف الیکٹان فرام آم میٹل سرفس اون ہیٹنگ is نون آز تھرمانک ایمیشن بات وہی آ جاتی ہے کہ کسی بھی میٹل سرفس پہ ٹھیک ہے میٹل کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو گرم کرنے پہ جب وہ ریڈ ہو جاتا ہے سرخ ہو جاتا ہے تو سرخ ہو کے اس میں سے جو روشنی چمک نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے الیکٹان ایمیٹ ہو رہے ہوتی ہیں اسے کیا بولتے ہیں تھرمانک ایمیشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم کسی بھی میٹل کو گرم کرتے ہیں تو اس میں جو الیکٹان ایمیٹ ہونے کا پراسس ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فری الیکٹان ہوتا ہے ایسے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ایک الیکٹان جو ہوتا ہے وہ کنسیس کرتا ہے پروٹان ن treball اور الیکٹان پہ ٹھیک ہے اور پروٹان نیٹان آلائز کرتا ہے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے ایٹم میں کیا ہوتا ہے پروٹان ن نیٹان تینوں موجود ہوتے ہیں ٹھیکٹ پروٹان ن نیٹر لوکل الس pain الیکٹان روا اوراون ڈے نیوکلس الیکٹان نیس Motion. Metal میں. Mostly Materal میں کیا ہوتے ہیں Mataol میں ہماری پاس Vales Inst你 Также آخری جو شیل ہوتا ہے اس میں الیکٹان پائے جاتے ہیں اور وہ فریلی موو کرتے رہتے ہیں اب انہی بے بیس کرتے ہیں آپ کے فری الیکٹان اب فری الیکٹان کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آپ نے الیکٹانی کنفیگریشن پڑھی ہوگی فرس آر بٹ میں آپ کے پاس 2 الیکٹان ہوتے ہیں سیکنڈ میں 8 ہوتے ہیں سپوز ڈائٹ آپ کے پاس کوئی بھی میٹل ہے اس کے فرس آر بٹ میں 2 الیکٹان موجود ہے اگر میں کہہ دوں یہ نیوکلیس ہے یہاں پہ فرس آر بٹ میں 2 الیکٹان ہے سیکنڈ میں کتنے ہونے چاہیے 8 ہونے چاہیے بٹ اگر سیکنڈ میں 8 نہیں ہے 3 ہے فار اگزامپل ٹھیک ہے تو یہ جو ہوگا یا تو 3 کسی کو دے دے گا یا کسی اور سے 5 لے کے اپنا الیکٹان آر بٹ کمپلیٹ کر لے گا بٹ جب تک یہ لیتا دیتا نہیں ہے یہ جو الیکٹان ہوتے ہیں جو آؤٹر موس آخری شیل میں پائے جاتے ہیں یہ کیا کرتا ہے رینڈمی موس کرتے رہتے ہیں اس طرح کسی بھی میٹل موسٹی میٹل میں ایسے ہوتا ہے کسی بھی ایٹم کے آؤٹر موس آخری شیل میں پائے جانے والے الیکٹان اور وہ الیکٹان جو اس آر بٹ میں کمپلیٹ آر بٹ نہیں ہے وہ کیا کراتے ہیں فری الیکٹان کرتے ہیں یہ فری الیکٹان کیا ہوتا ہے رینڈمی موس کرتے رہتے ہیں آزادانہ طور پر موس کرتے رہتے ہیں بڑی آسانی سے جمپ لگا کے اپنے سے بڑھے آربٹ میں بھی جا سکتے ہیں لو میں بھی آتے ہیں بڑھ یہ جم کریں گے تو انرجی گین کریں گے جب یہ نیچے آئیں گے چھوٹے آربٹ میں آئیں گے تو انرجی لوس کریں گے کس کی فارم میں لائٹ کی فارم میں ٹھیک ہے تو یہ جو آوٹر موز شیل میں پائے جانے والے لکٹان ہوتے ہیں اور اس شیل میں جو کمپلیٹ نہیں ہوتا یاد رکھنے ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہوتا جو کمپلیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو complete نہیں ہوتے وہ free ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں free electron ٹھیک ہے سو ہمارے پاس اس کی definition کہہ the electron in the metal which move randomly through material وہ electron جو metal میں موجود ہوتے ہیں اور randomly کہتے ہیں بے ترتیبی سے حرک کر رہے ہوتے ہیں metal میں as a whole are called free electron انہیں کیا بولتے ہیں free electron بولتے ہیں اور thermonic emission کی بات کرنا ہے تو اس وقت electronوں کی emission ہو رہا ہے امیٹ ہو رہے ہیں تو اصل میں یہی electron جو ہوتے ہیں امیٹ ہوتے ہیں but these electron cannot escape the metal surface as they are pulled back by the attractive force of atomic nuclei لیکن یہ کیا ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی force ہوتی ہے کہ یہ ان کو کھینج کے رکھتے ہیں یہ اپنی surface سے باہر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے یہ escape out نہیں کر سکتے یہ اپنی surface پر ہی رہتے ہیں so when a metal is heated یہ اس وقت جب ہم اسے گرم کرتے ہیں some of these electron may gain sufficient energy to escape from the surface of the metal such emission of electron from the surface of the metal is called thermonic emission جب ہم اسے گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے گرم کرنے سے پہلے اس میں force پائی جاتی ہے attractive force جو سے جوڑے رکھتی ہے لیکن جیسے ہم اسے گرم کرتے ہیں تو ان free electronوں کے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں جم کر کے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ جم کر کے لیکٹان باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس تو کسی کیا بولتے ہیں thermonic emission بولتے ہیں انڈسٹینڈ زیر گروہ